تو ایک ایسا ملک بھی جو دنیا کے اندر اقتصادیات میں اور معاش کی منڈیوں میں بہت آگے بڑھا ہے اور امریکہ جیسے تاغوت کو اس سے خوف و خطرہ پیدا ہوا ہے لیکن وہاں یہی بیماری پیدا ہوئی اور پیغمبر نے دو بیماریوں کا ذکر کیا ہے کہ قرب قیامت میں جب کفار بہت حد سے بڑھیں گے اور مسلمانوں کو ار جگہ جب وچے دیں اور ان پر قیامت پرپا کریں تو اللہ تعالیٰ ان پر دو بیماریاں مسلط کرے گا ایک کا نام ہوگا قوحان یہ وہ دانے وہ آنے وہی چیز تو ہے اور دوسری کا نام ہوگا موہتان قوحان کی تو وجہ معلوم ہوگی کہ نزل زقام ہے اور ناک سے پانی آ رہا ہے اور موہتان کی کوئی وجہ نہیں ہوگی آدمی صحیح سلامت چل رہا ہوگا اچانک گر جائے جب اٹھاؤ گے تو مر چکا ہوگا وہ اٹھانے والے بھی آگے دو قدم آگے گر جائے گا نہایت البیدائے میں ابن کثیر نے ان بیماریوں کا ذکر کیا ہے اور مولانا شارفی الدین محدث دیلوی نے علامات قیامت میں بھی مختصر تذکرہ کیا ہے اور ماوردینِ زہورِ مہدی کے اندر بھی بتایا ہے کہ اس وقت کے حالات کیا ہوگا ہے تو ملکوں میں زیادتی اور ظلم تو بہت ہے لیکن خاص کر جب یہ مسلمانوں کو تنگ کرنے پر آتے ہیں تو بریک نے ایک دن قہرِ الہی جوش میں آ جاتا ہے تم یہ مت سمجھو کہ وہ اللہ حلیب ہے اور پردبار ہے ایک نیک دن پکڑنے پر آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی شانِ حلم ایک حد تک برداشت کرتی ہے لیکن جب حد سے آگی بڑھ جاتا ہے پھر پکڑنا بھی خوب جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس طرح بندوں کو ڈرانا جانتا ہے یا عبادی فتکون خواہ کے بندوں وقت پر ڈروں اور وقت پر خوف پیدا کرو اور ناکارک کردود سے اور ناکارک کردار سے پیچے اٹھو نبی آخر زمان تشریف لائے ہیں آپ کہتے ہیں اِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنُ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنُ حلال و حرام بالکل واضح اور پھر بھی یہ گنگیاں کھاتے ہیں میں پہتہ نہیں کس کس طریقے سے کھاتے ہیں یہاں تک کہ ان کا زہر جو ہے وہ چوئے اور بلی سے بھی زیادہ ہوگا ہے اور کسی کے چائے یا پانی میں چپ کیلی گزر جائے تو وہ تو مر جائے یہ نہیں مر دیں بلکہ یہ ان سے زیادہ زہری لے ہو چھوٹا ہے